السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست تارک حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تارک انگرہ جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر دیں تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن فوری طور پر ملتا رہے آپ کو تو چلتے ہیں آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس کی طرف کے کچھ تیتر دوستوں نے کمنٹس کی ہے کہ ہم تیتر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی کچھ دوستوں کے چاند کمنٹس ہیں تو میں شارٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو نہ ان کے کمنٹس کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں تو چلتے ہیں آپ دوستوں کے کمنٹس کی طرف تو پہلا کمنٹ کیا ہے چودری عادل بھائی نے آپ کی لوکیشن کیا ہے تو بھائی میری لوکیشن جو ہے زلہ خوشحاب ہے تو یہ کافی چار پانچ جو کمنٹس ہیں اسی قسم کے بھائی نے کی ہیں تو اس سے جو اگلا کمنٹس ہیں نائس ویڈیو سپارب تو اس کے بعد جو ہے تارک بھائی تیتر کے بچوں کا ایک جوڑا مجھے چاہیے کتنے اور کیسے ملے گا بھائی پرائش تو مختلف ہوتی ہے سیز کے حساب سے باقی لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی شہر تک جورباز یا راول پنٹی سے کوئی گاڑی جاتی ہے یا آپ اس روٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر تو آپ خرید سکتے ہیں اگر ادھر تک کوئی یہاں سے گاڑی بھی کوئی نہیں جاتی یا راول پنٹی سے یا جورباز سے تو پھر جو ہے وہ ہم آپ تک نہیں پہنچا سکتے باقی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چیز چیک کریں گے دیکھیں گے آپ کا اور میرا سعودہ ہو جائے گا تو آپ جو ہے پیمٹ سینڈ کر دیں گے تو پھر میں آپ تک جو ہے نا وہ کارگو کرا دوں گا اور آپ کو اس گاڑی کا نمبر اور کلینڈر کا نمبر سینڈ کر دیتا ہوں تو پھر آپ نہ اسے رابطہ کر کے اپنی جو آپ نہ پارسل ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں تارک بھائی ترائے دن کا چوزہ آنکھ بند کر لے اور کچھ نہ کھائے تو مرنے کا ویٹ کریں یا اس کا کوئی علاج ہے بھائی علاج تو ہر چیز کا ہوتا ہے لیکن آنکھ اگر اس نے بند کر لی ہے تو اب وہ اس کا مجھے تو یہاں سے شاک یہ پڑتا ہے کہ اس کو بخار ہے باقی اس کا خوراک کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے پہلی جو خوراک ہوتی ہے تیتر کے بچوں کی پہلی خوراک وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہوتی ہے سارا جو عصیت کا ان کا نظام ہے وہ یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے اگر آپ وہ شروع میں اس کو غیر مناسب خوراک دیں گے یا وقت سے پہلے خوراک دے دیں گے تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو موشن لگ جائیں گے موشن لگنے کے بعد وہ خوراک کھانا پینا چھوڑ دے گا اس کے بعد اس کو بخار ہونا شروع ہو جائے گا پیچس کرے گا اس کے بعد وہ مر جائے گا تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں اگر آپ نے تیتر سے بریڈ لینی ہے تو اس پر میرے خیال میں تین چار قسم کی ویڈیوز ہیں کہ تیتر کے بچے کو پہلی خوراک کب اور کیسے دیں اور یہ بھی ویڈیو ہوگی کہ کتنے دن کے بعد دیں اور کون سی خوراک دیں تو آپ ساب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ تیتر سے بریڈ لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے پاس یہ مکمل نالج ہونا چاہیے کہ ان کو خوراک کون کون سی دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے کیونکہ کچھ دوست جو ہیں اکثر دوست وہ جلدی کر جاتے ہیں کہ یار اگر ہم نے لیٹ کر دی تو ہمارے تیتر کے بچے کمزور ہو جائیں گے تو انٹا ان کا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے تو آپ ان ہدایات کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو امباد کا سلسلہ ہے یہ رک جائے گا بلکہ کم ہو جائے گا تو اس لئے آپنا ان ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں آپ کو جب بھی ٹائم ملتا ہے اچھا اس کے بعد ہے بھائی بہت شکریہ آپ نے جلدی کمیٹس کا جواب دے دیا یہ بھی سیف کھٹک ہے بھائی اور اوپر والا کمیٹس بھی شاید انہی کا تھا تو برحال یہ اپنا سیف بھائی آپ اس طرح کریں نا میرے خیال میں تو مشکل ہے آپ کے جو آپ کا ڈیشن بتا رہے ہیں نا چھوٹے بچوں کا چونکہ علاج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا جو میدہ ہوتا ہے نا وہ نہ تو میڈیسن کو صحیح طریقے سے یوز کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ورک نہیں کرتا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ویسے آپ ان کو اپنا کوئی بخار کا والی کوئی تھوڑا سا سیرف بروفن ہے یا خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے تو پہنا ڈال استعمال کی جاتا ہے آپ پہنا ڈال سیرف جو ہے وہ تھوڑا سا پانی میں ملا کے دے دیں اللہ کرے کہ وہ سیٹ ہو جائیں برحال ہوتا بہت مشکل ہے اس کڈیشن میں چھوٹے بچوں تو اس کے بعد ہے میرا بھی اچھا میرا بھائی میری ایرانی مادہ انڈے نہیں دے رہی بھائی اس کے لئے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو نر پراپر طریقے سے کراس کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نر سے بھی جو امپارٹینٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پہلی چیز تو ہوتی ہے ایج دوسری چیز ہوتی ہے مستی تیسری چیز ہوتی ہے خوراک مطلب کہ کیا وہ جسمانی طور پر کہیں کمزور تو نہیں مضبوط ہے یا مطلب اوکے ہے تو اس کے بعد جو کوچھ مادی ہیں وہ دوسرے کلچ میں پہلے کلچ میں تو خیر اتنا چانس نہیں ہوتا دوسرے کلچ میں جنہوں نے پہلے بریڈ کی ہوتی ہے وہ نر کے بغیر بھی انڈے دے دیتی ہیں یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نر کراس کرے گا تو ہی انڈے دیں گی مادیاں ایسی بات نہیں ہے آپ کی مادی کی ایج کا مسئلہ ہے یا اس کے اندر ویکنس ہے ویسے بھی اب سیزن اینٹ ہونے والا ہے تو آپ جب تک تفصیل سے مجھے نہیں بتائیں گے تو مجھے آپ کا جواب دینے میں تھوڑی مشکل پیش آئے گی صحیح طریقے سے بھائی آپ سے کنٹیکٹ کیسے کریں بھائی میں نے پہلے تو ویسے واتس اپ نمبر دوستوں کے ساتھ شیئر کیا لیکن اس پہ نا میسیج پہ میسیج میسیج پہ میسیج کوئی بات پوچھ رہا ہے کوئی بات پوچھ رہا ہے تو وہ پھر تانگ آ کے نا میں نے ویڈیو بھی آن پبلش کر دی تو اگر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جی میل کر سکتے ہیں مجھے تارک انگلہ ٹرپل فور ایڈ دی ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام تو وہاں پہ ہی میں آپ لوگوں کو ریپلائی کر دوں گا صرف ان دوستوں کو جو دوست تیتر خریدنا چاہتے ہیں اے ایم لوریا یہ بھائی جو ہے نا یہ تقریبا میری ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تو تارک بھائی وہ کالا تیتر نہیں ہے وہ دیسی تیتر ہے اسے سکار کے لیے اچھا رکھا ہے اور جنگلی تیتروں کے سامنے نہیں بولتا اچھا بھائی یہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ میرا چکری والا تیتر ہے یا اس طرح کہ چونکہ آپ انڈیس ہیں تو بعض دفعہ آپ کی بات مجھے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے اور صافظہرے میری بات بھی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی ہوگی ویسے بھی میری زبان کا مسئلہ ہے تو بعض دفعہ میں خود بھی جو الفاظ ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا تو آپ اس طرح کریں نا آپ کا یہ دیسی تیتر ہے آپ نے شکار کے مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے اور آپ شکار کرنے چاہتے ہیں تو اس تیتر کے لیے ضروری ہے کہ اس تیتر کا سیٹی پہ سیٹی کا پابند ہونا ضروری ہے آپ اس کو پہلے سیٹی پہ لگا ہے سیٹی پہ لگانے کے بعد ہی آپ اس کے ذریعے شکار کر سکتے ہیں سیٹی والا یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی آپ کو تیتر کو بلانا ہوتا ہے بس آپ سیٹی بجائیں تو وہ تیتر ساتھ بولنا شروع کر دے گا باقی سیٹی پہ تیتر کو کب اور کیسے لگائیں اس پر بھی میری ویڈیو پڑھی ہے آپ تو تقریباً میری ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے نا آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے آپ کا جو تیتر ہے وہ سیٹی پہ لگ جائے گا لیکن سیٹی پہ لگانے سے پہلے اس کا ہینٹیمڈ ہونا ضروری ہے اس کے اندر در نہ ہو تو اس کے لئے آپ کو یا تو تیتر کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ پالنا پڑے گا یا پھر کسی سے ایسا تیتر لینا پڑے گا جو کہ بچپن سے ہی پالا ہوا اور وہ ہینٹیمڈ ہو یہ تو تھے آپ دوستوں کے کمنٹس جو کہ لیٹسٹ کمنٹس تھے تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ